بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج میں اپنے آپ سے اور آپ سب کے سامنے ایک اہم سوال رکھ رہا ہوں میں بھی اپنی تحقیق لٹریچر اور اپنے تجربات کی روشنی میں اس سوال کا جواب دوں گا اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے آرہ کو ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے کومنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ میرے ان باتوں سے اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس اہم سوال کا جواب آپ نے ضرور سوچنا ہے اور شیئر کرنا ہے تو میرے پیارے دوستو سوال ہے کیا ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں امانداری کے ساتھ سوچے گا اگر کرتے ہیں تو دلیل کیا ہے اگر نہیں کرتے ہیں تو وجہ کیا ہے میرا تو جواب یہ ہے ہم اپنے بچوں سے پیار بلکل بھی نہیں کرتے ہیں بس ایک جانور اپنے بچے سے جتنا پیار کرتا ہے جتنی زہمتیں اٹھاتا ہے بس اتنا ہی پیار ہم بھی کرتے ہیں جس طرح جانور بچے کی پیٹ برنے کی حد تک جسمانی نشونما کو پورا ہونے کی حد تک پورا کرتا ہے یہ اتنی ہی تغوہ دو ہم بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ جو لٹریچر سے خاص طور پر اوشو کی کتاب تعلیمی انقلاب سے میں نے کچھ اکتباسات بھی اٹھائے ہیں اور اپنے تجربات کو بھی اس میں مکس کیا ہوا ہے میری دلیل یہ ہے اگر ہم بچوں سے پیار کرتے ہیں تو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہتے عدب اور احترام سے رہتے بچوں کے سامنے لڑائی جگڑے اور بےہودہ گوئی سے احتراز کرتے ایک دوسرے کے ساتھ اتنی محبت سے پیار سے رہتے کہ بچے وہی سے پیار اور محبت سے رہنے کا گر سیکھ کر معاشرے میں داکل ہوتے دوسرا اہم پوائنٹ یہی ہے کہ بچوں کو ہم اگر پیار ہوتی بچوں سے تو تین سال سے پانچ سال کی عمر میں تعلیمی کارخانوں میں قید کر کے ان کو بچ بنے میں ہی بڑاپے کی دہلیز تک نہیں پہنچاتے تیسرا پوائنٹ یہ ہے اگر ہمیں بچوں سے پیار ہوتا تو بند کمروں میں بلیک بورڈ اور وائٹ بورڈ کے سامنے بٹھا کر ان کے دل و دماغ کو سچوریٹ نہ کرتے بلکہ ان کو فطرت سے قریب کرتے کیونکہ جو خدا کی قربت کے قریب وہی ہوگا جو فطرت کے قریب ہوگا میرا چوتھا پوائنٹ یہی ہے کہ حافظے اور عقل کی تھیلیاں برنے کی بجائے بچے کی دل و روح ان کی زندگی کے تمام فیکلٹیز کو فوکس کر کے بچے کو خوشگواج زندگی گزارنے کے قابل بناتے ہیں کیونکہ رٹے کی تعلیم بچے کی زندگی کے تمام جوہر کو نچوڑ لیتی ہے بچوں کو مقابلے اور معاظنے کی دوڑ میں لگانے کی بجائے صرف اور صرف معلومات کی گھڑی تیار کرنے کی حد تک تیار نہیں کرتے بلکہ ان کو ہمدردی پیار محبت باہمی توانو تعاون اور تخلیقی صلاحیتوں کو اُبھارنے کے لیے ہم اپنی کعوشیں جاری رکھتے میرے پیارے دوستو اندیرے اور تنگ کلاسرومز میں قید کرنے کی بجائے بچے کے دل پر مرکوز ہوتے کھلے آسمان تلے درختوں کے قریب چاند تاروں کی چھاؤں میں دریاؤں کے کناروں سمندروں کے ساحلوں اور مٹی کے قریب طبیعت کے قریب فدرت کے قریب بٹھا کر اگر ہم تربیت کرتے تو ان کو زندگی کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا تو میرے پیارے دوستو صرف اور صرف ذہنی صلاحیتوں اور معلومات پر فوکس ہونے کی بجائے پورے جسم اور شخصیت پر ہاوی سرگرمیوں کو انجام دینے کی ضرورت ہے بچے کی شخصیت کے اعضاء میں تناسب اور توازن بھرکنا رکھنا ضروری ہے ورنہ خوبصورتی جو ہے وہ بگڑ جائے گی بدصورتی میں بدل جائے گی آج کل کی جو تعلیم ہے وہ بچے کے صرف حافظے کی تہلی اور دماغ پر فوکس ہے جس سے اثر تو بڑھتا جا رہا ہے لیکن باقی جسم سے اثر کا رابطہ کٹتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس بچے کی شخصیت کے اعضاء کے تناسب اور توازن دونوں خراب ہو رہے ہیں تو اس لئے ایک گیر متوازن شخصیت پر ممنی خودگرز اور بدشکل قسم کے افراد معاشرے کو مل رہے ہیں جنہوں نے معاشرے کے اندر حساب پھیلایا ہوا ہے اگر ہمیں بچوں سے پیار ہوتا تو ہم زبردستی ان کو اسکول نہ بھیجتے جہاں گلامی اور خاک بازی کی تعلیم دی جاتی ہے بچوں کی سوچ کو یارگمال بنا کر اپنی سوچ کو انکلکیٹ کیا جاتا ہے انڈاکٹرینیٹ کیا جاتا ہے زبردستی اور سکتی کی تعلیم کے ذریعے معصوم بچوں کو سگریٹ نوشی احساس محرومی پریشانی ون ویلنگ اور جذبادی طور پر ادم توازن کا شکار کیا جاتا ہے اگر ہمیں بچے سے پیار ہوتا تو آج ہم جس شخص نے یونسٹیو سے سونے کے تمگے لیے ہیں بڑی بڑی ڈگریہ لیے ہیں لیکن عملی زندگی میں جا کے وہ امتحان میں ایک مٹی کا تمگہ لینے کے قابل بھی نہیں رہا وہی بندہ جاب ڈون رہا ہے وہی بے روزگار ہے وہی گیر تخلیقیت کا شکار ہے دو لائنیں اپنی طرف سے لکھنے کی بجائے صرف پلیجرزم کے ذریعے رٹو توتے کے ذریعے ڈگریہ لیتا ہے تو پھر معاشرے سے جون کی طرح وہ چیزیں ملکی وسائل چوچنے کے لیے ہی محدود رہتا ہے کچھ دینے والا کچھ نولیج جنرلیٹ کرنے والے افراد کی ہمارے پاس کمی ہے پیارے دوستوں اکل اور حافظے کا دل نہیں ہوتا حافظے اور رٹے کی تخلیق کردے زندگی اور دنیا بھی دل کے بغیر ہوگی حافظے اور دماغ کے پاس ریاضی اور کیویا کے فارمولے تو ہیں مگر احساسات اور دوسروں کے ساتھ احسار اور قربانی کے ساتھ رہنے کے جذبات نہیں اکل اور حافظہ ہندسوں اور منطق کی بنیاد پر اسطلاحات میں سوچتی ہے جبکہ زندگی منطق ہندسوں اور ریاضی کے فارمولوں سے کہیں آگے جا کے سوچتی ہے زندگی بہت پورا سرار ہے مشین انسان سے زیادہ لائک ہوتی ہے اس لئے آج کا انسان کمپیوٹر کا مقابلہ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ معلومات حفظ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور دنیا ایک مشینی دور سے گزر رہی ہے جس کا نظارہ ہم سب کر رہے ہیں اگر ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہوتا تو دنیا اس قدر جنگوں کا شکار نہ ہوتی معاشرے میں خودکشیہ نہ ہوتی ریپ نہ ہوتے دہشتگردی نہ ہوتی اور یمن اور فلسطین کے بچے تاغوتی طاقتوں کے ہاتھوں بے گناہ شہید نہ ہوتے اگر ہمیں بچوں سے پیار ہوتا تو ہم گلامی کو قبول نہ کرتے جو دنیا کا سب سے زیادہ تعلیہ افتہ ملک ہونے کے ساتھ سب سے زیادہ پاگلپن کا شکار ہے نویار کی اس وقت تیس فیصد آبادی بغیر دوائی کے خواب آور گولیوں کے سو نہیں سکتی ہے بمبئی اور نویار دونوں ہم ترپ رہے کہ یہ شاید یہاں پر بہت بڑی ترقی ہو رہی ہے لیکن وہاں کی آدھی سے زیادہ آبادی بغیر نشاور گولیوں کنگو نین نہیں آتی ہے تو میرے پیارے دوستو مغرب پر اترانے والے ذہنی تناو اور بیچینی کے کالے سائے کے جگن میں آئے ہوئے ہیں امریکی صدر ٹرومین جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایٹم بم گرانے کے بعد پر سکون نیند سونے پر فکر ڈکڑتے ہیں اگر یہ تعلیم حمدت انسان پیدا کرتی اگر اس دور کے بچوں سے محبت ہوتی تو تعلیم نظام ایسے ہی کھونکھار درندو کو اور جذبات سے آری ہیوانوں کو جنم نہیں دیتا جن میں نہ تو رحمدلی کے جذبات ہیں نہ پیار نہ ایسار یہ انسان نوہ کمپیوٹر مشینے ہیں جو اپنے سے طاقتور کے حکم پر ڈکٹیشن پر چالتے ہیں اور کبھی کبھی گئر اخلاقی اور گئر انسانی کا کارنامے بھی سر انجام دینے سے نہیں کتراتے ہیں سچ بولے پر سزا ہے اور جوٹو کی حکمرانی ہے ایسے تعلیمی اداروں کے اندر فیکٹریوں کے اندر ہم نے اپنے معصوم ازہان کو دھکیلہ ہوا ہے تو میرے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آئیں ہم اپنے بچوں سے پیار کریں اور درست تعلیم کے ذریعے سے درست اور حق پرست انسان کی تخلیق میں اپنا کردار ادا کریں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ